بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل راونڈر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں خیرے سے ہوں شاد رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اصلی دیسی گھی کس طرح بنایا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو ضرورت ہے مکھن کی تو مکھن کی ویڈیو ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں آپ وہاں سے مکھن بنانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے یہ پیچھلی ویڈیو میں جو مکھن بنانایا تھا یہ وہی مکھن ہے ہم نے اسے فریز کر دیا تھا فریزر میں تو آج ہم اسی مکھن سے اصلی گھی بنانے جا رہے ہیں تو ہم نے یہ چولے کا فلم آن کر لیا ہے اور یہ چمچہ چلاتے ہوئے اس کو میلٹ کریں گے اس کو اس وقت تک آپ نے پکانا ہے جب تک اس کا کلر گولڈن سو نہرہ نہیں ہو جاتا یا ایسا ایسا میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد اس میں تھوڑی جاگ سے آئے گی تو ابھی آپ دیکھتے ہیں یہ میلٹ ہو گیا ہے اب اسے اس وقت تک پکائیں گے اس کے اندر جو کچھ تھوڑے بہتے لمس باقی ہیں جو لمس ہیں وہ گولڈن براؤن ہو جائیں اس تب یہ دیسی گھی جو ہے تیار ہو جائے گا اور یہ بالکل وہی اصلی ہے دیسی گھی ہے جو دیہات وغیرہ گاؤں پر ملتا ہے یہ کھانے میں بہت لزیز ہوتا ہے روٹی کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے پراتھے بنا کے کھایا جاتے ہیں سارن کے ساتھ بھی سسنوال کے جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر جھاگ آنا شروع ہو گئی اس سے پریشان ہونے کے بعد ضرورت نہیں ہے آپ چلے کا فلیم سلو کر دیں تھوڑے دیکھ کے بعد پھر میڈیم کر لیں اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے پکایا ہے اور میڈیم فلیم پہ پکتے ہوئی دیکھیں ہمیں کافی حد تک تیار ہوگا ہے اس میں جو ہی لنس دکھائی دے رہے ہیں یہ گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے گھیر جو ہے وہ الگ ہو جائے اور جو ہی لنس اس میں ہے وہ براؤن کر رہ کے ہو کر الائدہ ہو جائیں آئیو مزید اسے پانچ جس منٹ اور پکائیں گے دیکھیں اس کا کلر ایسا ہے گولڈن آنا شروع ہو گیا ہے اس میں چمچاپ مستقل چلاتے رہیں کہ کہیں نیچے سے بیٹھنا جائیں اس کو چمچ کی مدد سے ہلاتے رہیں یہ کافی حد تک تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں بلکو گولڈن سنارا کلر آ گیا ہے اور جس میں لنسے وہ لائٹ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں تو اب ہم اس چولے کا میڈیم جو ہے وہ آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں تھنڈا کر کے اب اسے ہم چھان لیں گے کتنا پیور اوریجنلس کا کلر کتنا خوبصور رہتے دیکھیں یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ذائق کھانوں کے ذائقوں کو بہت بڑھاتا ہے آپ سردوں میں اس کا استعمال کریں بہت اچھا آپ کو لگے گا یہ ہمارا تقریبا مکھن جو تھا وہ ہمارا پونے دو کلوں کے قریب تھا اور جس میں سے ہم نے گھی نکالا ہے وہ تقریبا ڈیڑھ کلوں کے قریب نکلا ہے اور یہ جو مکھن گھر پر آگئے یہ دوسلی کی ہم نے گھر پر بنایا ہے یہ خراب نہیں ہوتا ہے اسے آپ چھے مہینے سال تک بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں یہ سیم ویسا ہی رہے گا اس کا ٹیسٹ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک کے لئے اللہ حافظ و السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی